آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر ایڈیو اور میں ہوں عرف آزا مڈینگ آج جو سٹوری ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں ایک کہوت ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کوئی مزدوری مل جانی چاہیے لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ الٹا اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دو سے تین سال تک کام کرنے کے باوجود ایک گھر اس کو فرنش کرنے کے بعد مالک کے حوالے کرنے کے بعد جو ہے اس مزدور کو اس کا جو حق ہے جو پیسہ ہے وہ نہیں ملا اور جو مالک ہے مکان مالک وہ کوئی گریب شخص نہیں ہے وہ ایس ڈی ایم ہے تھانا منڈی میں ان کی ڈیوٹی ہے ان کا نام ہے مکتیار احمد شیخ اور جن لوگوں نے ان سے پیسہ لینا ہے وہ پیسہ دو لاکھ سے اوپر کا ہے اور انہوں نے تھکھار کے جو ہے کچھ کمپلینٹس بھی کروائی ہیں جو کی سینئر سپریٹینڈرن آف پلیس کرائیم برانچ میں دی گئی ہے اور یہ کمپلینٹ ہے اگینسٹ مکتیار احمد شیخ جی جو کی رہنے والے ہیں نکی محلہ سدڑا روڑ جممو جن کا موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے نائن سکس ٹریپل ٹو فائف فور نائن سکس ٹری اور ایک نمبر اور ہے نائن فور ون نائن سکس ٹو فائف زیرو ون زیرو ان کے خلاف جو ان کی طرف سے کمپلینٹ دی گئی ہے اس میں ان پہ جو چیٹنگ کا الزام لگایا گیا ہے اور ایک ایس ڈی ایم ہے یہ جن کی ڈیوٹی تھانا منڈی میں ہے اور ایک کمپلینٹ ان کے دوارا جو ہے لیبر کمیشنر میں آفیس میں بھی کی گئی ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہ الگیشن لگائے ہیں کہ یہ جو مکتیار احمد شیخ جی ہیں جو کی ایس ڈی ایم ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں کارنو سے ان کے پاس پیسہ نہ ہو اور پیسہ دینے میں شاید دیری ہو رہی ہے اس پہ بھی ان کا سیم جو مکتیار احمد شیخ نکی محلہ سیدرہ روڑ جمو موبائل نمبر نائن سکس ٹیبل ٹو فائف فور نائن سکس ٹری ہے اور دوسرا نمبر سیم نائن فور ون نائن سکس ٹو فائف زیرو ون زیرو ہے اور سیم وہی جو الگیشن لگائے گئے ہیں کہ ان کا جو ہم نے مکان بنایا اس کے بعد ان کا جو لگ بھگ دو لاکھ سے سمتھنگ اوپری ہے وہ پیسہ جو ان کا ان کے پاس فسا ہو اور ابھی کوئی ڈیرڈ سے دو سال ہو چکے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں سر آپ کا نام کارنو پائل پورا واقعہ کیا ہے کب آپ نے کام لگایا کب سے آپ کام لگے سر ہم نے اس کو دو ہزار سولہ سے کام سٹرٹنگ کیا تھا کام پہ نکی ملہ سیدھڑے جی سر اس نے ہم نے دو ہزار ستارہ تکو ہم نے کام کیا اس کی جب کام فائنل ہو گیا میرا کچھ پریمیٹ باقی رہ گیا کیا کام تھا آپ کا سر وہ آل ماری کچن کا کام تھا آل ماری کچن جی 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 سر کتنا پیسہ آپ کا بنتا تھا کتنا آپ کو ملا کتنا اس نے دیا آپ کو سر میرا بنتا تھا کچھ چار لگ ساٹھ ہزار قریب اس نے دو لگ پندر ہزار مجھے دیئے جو پیسہ آپ کو دیا وہ کشتو میں دیا یا ایڈوانس دیا تھا آپ کو ایڈوانس دیا تھے بیچ میں تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے جی 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 جو پیسہ آپ کا بچتا تھا اس پیسے کو دینے کی جب باری آئی تو ان کا کیا روائیہ تھا اس پر سر وہ کہہ رہا تھا ہے آپ نے زیادہ پیسہ لے لے میرے بیس یزار تو ای بات بول رہا تھا کہ ہی بار بولا پھر اس نے کہا جو کرنا کر جو کرنا کر مرے پاس سر یہ بیٹو ایف لے لے تھے ابھی ایس ڈیوو بتا نہیں کیا ہے ایس ڈیم بن گے وہ بندہ تھا تو یہ جو آپ نے کام پورا کر کے ان کو دیا اس کا کوئی آپ کے پاس رسید پتر وغیرہ کوئی سائن سوئن ان کا ہے آپ کے پاس ہاں سارا یہ ہے نا میرے ڈائر کے اچھا ہے جی اس پہ ان کے سائن ہیں جب جب آپ نے پیسہ لے جتنا بار میں نے لیا سر سارا سائن اس پہ ہے اور جو بھی ریٹ رات جو بھی فائنل کیا تھا وہ بھی ہے سب کچھ ہے سر فرول میرے پاس جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک بار انہوں نے جو ہے آپ سے کمپرمائز کرنے کی کوشش کی اور آپ سے ڈائری جو ہے وہ کسی کو ہینڈ آور کرنے کی جو بات کہی گئی تھی کیا تھا کوئی اور وہ کہے رہے تھے یہ کو ٹھیکا کام کرو میں نے کہا سر میں تو کام کروں گا میرا جو پرانا پرمٹ ہے وہ مجھے دے دو تو میں اس کے لئے کام کروں گا کام کرنے کے لئے تو آئے اتنا دور وہ کہتا ہے وہ کپی دے دو جو اس میں میں نے سائن سوئن کیا وہ بندے کو دے دو جو کٹھی میں ہے میں نے کہا سر میں نے کپی گھر پہ چھوڑ کے آیا میں آپ کو فروغ دے دوں گا اس کا فٹو سٹیٹ کر کے تو یہی بات ہوئی تھی سر پھر آپ نے جو کرائیم برانچ میں بھی جو اپلیکیشن دی ہے لیور ڈپارٹمنٹ میں بھی دی ہے تو وہاں سے کیا ریاکشن آپ کو ملا سر جب میں نے یہ کرائیم برانچ لیور کیس کیا میں نے کئی دفعہ ان کو کوشش کیا پیار سے مجھے دے دے مجھے داڑا سڑا ان نے مارا جو کرنا کر میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے آپ نے بیس ہزار میرے سے جادہ لے لیا تو اس لئے میں نے تانگ ہو کہ میں بھریشان ہو گیا لیور آکے میرے گھر پہ بیٹھ گئے میں نے پھر گیا ایک لیور کیس کیا تھا اور کرائیم ڈیو کیس کیا تھا اس پہ کیا کاروائی ہوئی سر کاروائی بیچ میں جو میں نے دیا اس کے تھوڑے دن کے بعد میرا آسی ڈینڈ ہوا میں گاؤں چل گیا تھا تو ابھی بیچ میں آیا تو یہ حال چلا بھی لگڑم ہوگی کرونا کا تو کتنی لیور جو ہے آپ نے اپنے ساتھ وہاں پہ کام پہ لگائی تھے سر کام سو سے پانچ ساتھ لڑکے تھے ساتھ لڑکے تھے تو مطلب وہ سال دیٹھ سال جو کام چلتا ہے رہا جی جی ان کو آپ نے مطلب پیمٹ کس طرح سے کی اور وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ اپنے پیمٹ کر دیں ہاں سر وہ تو کام کر رہے تو پیمٹ تو وہ لیں گے چاہے آج جی ہو کل ہو تو لینے ہیں وہ تو لیں گے جیسے بھی ہوگا کیسے آپ کرو گے ان کے ساتھ مینج کیسے کر پا رہے ہو اگر آپ کا یہاں سے آپ نے جو کیس بھی کیا ہوا ان پر ملدہ کرائی برانچ میں بھی دیا ہے لیور کمیشنر آفیس میں بھی دیا ہوا تو کس طرح سے آپ مینج کریں گے اب کیا دیمانڈ کرتے ہیں سر میں گری بندہوں میں کہاں سے لگے ان کو پیمٹ کروں گا میں وہی سوچ رہا ہوں ہے یہ پیمٹ مجھے کر دے تو میں لیور کو دے دوں گا ابھی کچھ بات ہوئی جب سے آپ گاؤں سے آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی فون پر کوئی بات ہوئی آپ کے ساتھ یا ملے آپ سے سر ملے نہیں ہے میرے نمبر کو دوسری نمبر سے کئی بار فون کر داڑا ساڑا انہوں نے مارا کہتا آپ کہاں پہ بس ٹھنٹ تھانے پہ جاؤ گمٹ تھانے پہ جاؤ سیدھڑ تھانے پہ جاؤ پھر میں نے لیور آفیس میں گیا تھا ایک بار مادم سے میں نے بات کیا میں نے گئے ایسے ایسے بات ہے میرے کو فون آ رہا ہے کہتا آپ کو جانے کے کہیں ضرورت نہیں آپ نے لیور کیس کیا تھانے میں تھوڑی کیس کیا سر ای بات ہوئی تھی بس اور دوبارہ اس کے بعد فون نے آیا اس کا ابھی ہم جو ہے ایس ڈی ایم جو تھانا منڈی کے مسٹر مکتیار احمد شیخ جی ہیں ڈیوٹی وہاں پہ ہے اور گھر یہاں پہ سیدھڑا میں انہوں نے بنایا تھا جہاں پہ انہوں نے کام کیا اس گھر کو بیچ کی اب جو ہے نئے حویلی میں جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں تو ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے اگر ان لوگروں نے وہاں پہ کام کیا ہے تو ان کو جو ہے ان کی پیمنٹ کیوں نہیں کی جا رہی ہے اینیشال انیشال انیشال اینیشال اس بھی کہ میں جاننے کی کوشش کریں گے یہ سارے سائے نے اس ڈیم کی ہے جی جی اور یہ جو جو پیمنٹ اس نے کیا ہے سائنس تازات نے کیا۔ اور ہماری جی انڈ کی یوٹی میں پہلے تو ان ایس ڈی ایم صاحب کے ایک بات ہو یہ ہے پیسہ جو ہے وار صاحب ریٹریو کرائیں سینا صاحب ریٹریو کرائیں سورا منی صاحب ریٹریو کرائیں ہمارے آنری پل ایڈوائزر فاروق خان صاحب ہمیں کچھ کوئی بھی ان کو پیسہ دلوائے جائے مدے کو تو تاکہ یہ بندہ کالا روی صاحب واپی جائے گا کم سکم ہمارا جی ان کے نام تو بدنام نہیں ہوگا اور یہ میں نے ابھی ان سے پوچھا بھی تھاس ہوگا یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تیسی چودی یا پات بھی پڑھا ہے تو اب یہ جس طریقے سے میں کھل کے بول سکتا ہوں یا جس طریقے سے میں کھل کے بات کر سکتا ہوں یہ بچارہ نہیں کر پائے رہا اور میرا جو اپنا زندگی پہ بھی تظارہ رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ ٹیلی فون پہ ہی ایف آئی آئی آئر منیج کر لیتے ہیں اپنی وہ کمپلینٹ ریجسٹر کر لائیتے ہیں گریب آدمی کو تو آئی جی پی کے کمرے میں کوئی گھسنے بھی نہیں دے گا اور میں شارج میں شر بندے کو بات آپ لوگوں کے سامنے پہنچائیں گے تو شاید کسی کی آتما ہیل جائے تو کوئی اس کا کوئی انصاف ہو جائے اس کو بندے کو تو بات نہیں کوئی سنے گا اس کی ہمارا سسٹم آپ کو پتہ یا جو بھی ہے جس طرح سے کنورم جی کے دورا یہ الزامات جو ہیں ایس جی ایم جو موقع کے بتائی جا رہے ہیں تھانا منڈی کے ہیں اور گھر جو ان کے دورا بنایا گیا ہے سیدڑا میں اور وہاں پہ ان کے دورا جو کام کیا گیا ہے کچھ پیمنٹ ان کو ملی ہے کچھ جو ہیں ابھی ان کا بقایا جو دو لاکھ سے اوپر ہے تو جس طرح سے ابھی ہم نے ایس جی ایم مکتیار احمد شیخ جی سے بات کی تو جس طرح سے انہوں نے اپنا جو ویو رکھا کہ ہم نے ان کا کچھ بھی نہیں دینا ہے ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو دیکھنے والی بات ہے آنے والا سمیں جو ہے کس کروٹ بدلے گا اور کیا انصاف ان غریب لوگوں کے ساتھ ہو پائے گا یا نہیں وہ تو آتا سمیں ہی بتائے گا فلحال ہمیں دیجئے عزاد میں آرف آزا میڈینگ نیو سائر انڈیا کے لئے آدریس محمد کے ساتھ اس میں اسی جاگر میں ارمینی بھی بندے رکھے تو اس کا اندر ہمارا خرچہ بھی نہیں ہے پورا وہاں کیا کھائیں گے تو کیا بچائیں گے جب آپ نے ان کے ساتھ جب بات کی نا جب آپ کو ان کے دورا بلایا گیا تو آپ نے دیکھا اندر تو آپ نے پہلے بتایا ان کو کتنا خرچہ آ جائے گا پہلے بھی اداز سے بتایا تھا میں نے تو جیادہ بتایا تھا میں نے کہا کام سے کام سے پانچ کریبی آئے گا یہ ہو سکتا ہے کام بھی ہو سکتا ہے دوس پانچ دس بس جیادہ بھی ہو سکتا ہے اس نے اور کام بیڑ سیٹ بنانا ہوتا ہے اسے ہی کے اوکر جانا تھا بیڑ نہیں بنانا ہے میرے سے بیڑ نہیں بنانا ہے بیڑ اسے ہمار پاس ٹائم نہیں تھا ان کو چل دیا تھا اسے ہمار پاس ٹائم نہیں تھا پیسہ دینے کا طریقہ کیسا تھا ان کا مدر کوئی جیسے لاکھ ریٹا بن گیا تو پچیس چار ہزار پیا دے دیا آپ کو یہاں کس طرح ہاں ایسے ہی جیسے سمجھو ہم کام کر دے رہے لاکھوں کا کام کر دیا انہیں بیچ بھی آکے دس بیس ہزار کرچیک لے دیتے تھے وہ دیتے تھے میرے پر بہت ساروں کو پیسہ کائن ہی جائے گا آپ کا آپ گریبندی ہو آپ کا پیسہ نہیں مرے گا میں آپ کا پیسہ دے دوں گا آخر میں جب آپ کا کام ختم ہوا پھر ان کا کیا کہنا تھا جب آپ نے ہم کو بولا بھی ہماریتانی کام ختم ہوا اس کا اُلٹا اثر میرے پر آیا کہتا آپ نے تو بیس ہزار میرے سے زیادہ لے لیا ہساب کتاب کیا کچھ ہی ہے ہساب کتاب کیا نا میں بتایا نا آپ کو ہساب کتاب کیا اور اس نے بیل پھاڑ کی بھی پہنگ دیا آپ کے سامنے ایسا پہنگ دیا کہتے جو کرنا کرو پھر میں اس کے بعد بھی کئی بار کیا تو وہی ہساب جو کرنا کرو میرے پاس کو پیسہ نہیں بستا کیا لگتا ہے آپ کو پیسہ مل جائے گا جس طرح سے انہوں نے ابھی بات کیا فون پر سر میں تو چاہتا ہوں میرے پیسہ مل جائے تو کتنے لوگ بہر آپ کے ساتھ جوڑے ہیں جن کو یہ پیسہ آپ نے دینا ہے سر میرے ساتھ وہ کم سوں سے پانچ ساتھ لڑکو ہیں جو آپ نے کام دیئے سب انہیں پیسہ کی اچھا ایک مات بکا وہ پانچ ساتھ لڑکے جنگوں میں ہیں وہ پانچ ساتھ لڑکے جائے ابھی تو ایک دو ہے ایک دو ہے بائی چانس اگر ان سے بھی بات کریں آج میں ایک دو دن کے بات دو چاہتے ہیں بائی چاہتے ہیں ہاں